ملائم سنگھ یادف موت کی خبر سنکر ان کے ایک کارکرتہ نے آتمہتیا کر لی جس کی موت سے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے وہی ماملہ کانپور کا بتایا جا رہا ہے جہاں ملائم سنگھ یادف کے ایک کٹر سمرتک راجش کمار یادف ان کی موت کی خبر سنکر اتنے زیادہ نراش ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہہ کر ندی میں چھلانگ لگا دی اگر نیتا جی نہیں رہے تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا جس کے بعد پیشے سے مزدور راجش یادف کی موت ہو گئی وہی مرتا کے بھائی امر بہادر نے بتایا کہ بڑے بھائی راجش کا نیتا جی سے بہت لگا تھا ان کے ندھن کی خبر سنکر وہے افساد میں چلے گئے اور آتمہتیا کر لی ساتھ ہی ان کی پتنی رام رتی نے بتایا کہ رام کمارک لوتے کمانے والے تھے تین بیٹیاں پڑھائی کرتی ہیں بڑی بیٹی ممتہ نے بیماری کے چلتے پڑھائی چھوڑ دی تھی لیکن اب ان کے جانے کے بعد ان کے پریوار کے اوپر مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور ان کی بیٹیوں کا رو رو کر براحال ہو چکا ہے وہیں ملائم سنگھ یادب کے ایک سمرتک ایسے بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے پچھلے پینتیس سالوں سے چپل نہیں پہنا کیونکہ انہوں نے نیتا جی کے لیے ایک پرن لیا تھا اصل میں یہ سمرتک واراناسی کے وشیشور گنج کے رہنے والے ہیں جن کا نام شیامو یادب ہے اور جنہوں نے پینتیس سال پہلے یہ پرن لیا تھا کہ جب تک نیتا جی پردان منتری نہیں بن جاتے تب تک وہ چپل نہیں پہنیں گے انہوں نے یہ بھی پرن لیا ہے کہ اگر وہ اس جنم میں پیم نہیں بن پائے تو بھی وہ چپل نہیں پہنیں گے اور آنے والے دس جنموں تک چپل نہیں پہنیں گے وہیں شامو یادب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا نیتا جی سب کے مسیحہ تھے میرا سنکلپ ہے کہ جب تک نیتا جی پیم نہیں بن جاتے تب تک میں چپل نہیں پہنوں گا اگر اس جنم میں سنکلپ نہیں پورا ہوا تو اگلے دس جنموں تک جب تک وہ پیم نہیں بن جاتے تب تک میرا پرن جاری رہے گا جب ملائم سنگھ یادو پہلی بار کرانتی رتھ لے کر واراناسی کے سپاکاریلے آئے تھے تب مجھے لگا کہ نیتا جی پی ایم پد کے یوگے ہیں میں نے ان سے چار بار ملاقات کی تھی میں نے اپنے سنکلپ کے بارے میں نیتا جی کو نہیں بتایا تھا اور نہ ہی میں بتاتا ہوں ملائم سنگھ یادو دھرتی پوتھر تھے ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ سپا کو مجبوط بناتے رہو نیتا جی کے لیے ہمیشہ ڈٹ کر سامنا کیا چپالنا پہننے کے کارن سماج کے لوگوں کے سارے تانے جھیلتا ہوں اور ساری یادنائیں سہتا ہوں اس خبر میں صرف بتائی وائی ایسی اور بھی خبر پانے کے لیے دیکھتے رہیں ایم آئی ایم نیوزیک پریس